اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رحمان وید یوٹیوب چینل آپ سب کو فوڈ سیگمٹ میں خوش آمدید آج کے سیگمٹ میں آپ کی ریکویسٹ پہ میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں مینگو سابودانہ پوڈنگ it's very easy and delicious ریسپی مینگو ہر گرد میں available ہے so آپ اس ریسپی کو easily try کر سکتے ہیں ہمیں ان کے لیے بہت simple ingredients کی ضرورت ہے یہاں پہ ہے میرے پاس مینگوز ہم اس میں صرف دو مینگوز کا استعمال کریں گے اور ہمیں چاہیے یہاں پہ 1 لیٹر دودھ 1 لیٹر دودھ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں 3 ٹیبل سپون سابودانہ میں آپ کو اپنا چمچ دکھا دوں یہ والا چمچ ہے اس چمچ سے میں نے میرے وینڈ کی ہے یہ صرف 3 ٹیبل سپون سابودانہ ہے کیونکہ جب ہم اسے بناتے ہیں کوک کرتے ہیں تو یہ اپنے سائز سے کافی بڑا ہو جاتا ہے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے 4 سے 5 ٹیبل سپون وائٹ شگر شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور پھر ہمیں یہاں پہ چاہیے مینگو کسٹر جو کہ 1 ٹیبل سپون ہے مینگو کسٹر کو ہم چل مل کے ساتھ ڈیزولف کریں گے آپ اسے پانی کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پاوٹر یالو کلر میں کنورٹ ہو گیا ہے مینگو فلیور تھا میں نے یہاں پہ 1 لیٹر دودھ لیا ہے آپ اکثر کمیٹس میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ دودھ بوائل استعمال کرتی ہیں کچھا دودھ ہوتا ہے میں کبھی بھی کچھا دودھ استعمال نہیں کرتی ہے یہ بوائل دودھ ہے بوائل کرنے کے بعد اسے آپ نے اچھے سے پھنڈا کر لینا ہے اور یہ فل کریم ملک ہے تو آئیے اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس پین میں میں نے 3 گلاس پانی ایڈ کیا ہے اب آپ پانی کا temperature check کر لیجئے فل بوائل پانی ہے اور اس میں ہم سابودانہ ایڈ کرنے لگے ہیں جو کہ 3 ڈیبر سپون ہے اسے میں نے پانی سے ایک دفعہ واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے سابودانہ کو رکھنا نہیں ہے بلکہ فوراں پانی کے اندر ایڈ کر دینا پانی میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے آہستہ سے چمچ لاتے جانا ہے تقریباً یہ 10 منٹ میں پھول جائے گا اور اپنے سائل سے کافی بڑا ہو جائے گا جب تک یہ بوائل ہو گا تب تک ہم اپنی مہنگو کی پیوری ریڈی کر لیتے ہیں یہ ایک مہنگو میں نے اس طرح سے کیوب میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اپنی پلیٹ کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے ایک بلینڈنگ جار اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اور اسے ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے الحمدللہ ہماری مہنگو پیوری ریڈی ہے ایک بڑے آم کی میں نے پیوری ریڈی کی ہے دیکھیں ہم نے اس کو شوگر کے ساتھ مکس گیا اس اتنا زبردست اور ٹھیک ساتھ ایکسر ہمارا ریڈی ہوئے یہ دکھیر سب بہری ٹھیک اسے اب ہم 10-15 منٹ فریزر میں رکھ دیں گے اور تک تک ہم اپنے سابودانا کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کہاں تک بوائل ہو گیا اب دیکھیں جو ہم نے سابودانا اس میں ایڈ کیا تھا وہ ٹرانسپیرنٹ شکل میں تبدیل ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں وائٹ کلرٹ اس کے دانے آپ کو نسطر آ رہے ہیں اب ہمارا یہ بوائل ہو گیا ہم اس کا پانے نکال دیں گے فلیم کو بند کر دیتے ہیں پین میں میں نے دودھ ایڈ کر دیا ہے جب دودھ آپ کا اس طرح سے بوائل ہونے لگے تو ہم اس میں تین ادت الائچی ایڈ کر دیں گے آپ الائچی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور ثابت الائچی بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مینگو کسٹر آپ نے مینگو کسٹر ایڈ کرتے ہو ایک دفعہ چمچ سے ہلا لیجئے گا تاکہ جو نیچے بیٹھا ہوئے وہ بھی مکس ہو جائے کسٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ سویچڑا کی مدد سے مسلسل ہلاتے جائیے گا ہم نے اس سے زیادہ نہیں پکانا جب اس کی خوشبو آنے لگے اس میں ایک یا دو بوائل آجائے بس یہ ہی تک ہم اسے کھو کریں گے اس میں ایک بوائل آنے کے بعد اس میں سے کسٹر کی خوشبو آنے لگی ہے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مینگو پیوری 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 ایڈ کرنے کے بعد ہم اس اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس میں ایک دفعہ ہم ویسک کا استعمال کریں گے ویسک کو آپ زیادہ دیر نہیں استعمال کریں گے صرف آدھا منٹ اب مینگو پیوری کو بھی ہم زیادہ نہیں پکائیں گے جب اس کی خوشبو آنے لگے اپنے شگر لیول چیک کریں گے شگر تکریباً ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم اس میں ہاف چمر ثوڑا سا اور ایڈ کر دیتے ہیں ڈودھ 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 ڈس ڈودھ 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 سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے مینگو کیوپس اسے اس طرح سے سپریڈ کر لیجئے گا مینگو کیوپس کٹنگ کرنے کے بعد میں نے انہیں بھی فریزر میں رکھ لیا تھا یہ بھی کافی تھنڈے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹوٹی فروٹی بھری کٹی ہوئی آپ ٹوٹی فروٹی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور آپ جیلی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے ٹوٹی فروٹی کا فلیور اچھا رہتا ہے مینگو پودنگ میں اس لیے میں ہمیشہ ٹوٹی فروٹی کا ہی استعمال کرتی ہوں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پودنگ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانچ سے چھے یا درد کشمش اور کرش کیا ہوئے آلمانز اب ڈرائی فروٹ جو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس میں والنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس میں پینٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس میں ہم نے جو مینگو پیوری استعمال کی تھی وہ آپ کو آئسکرین جیسا فلیور دے گی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کرش کوکنٹ اور یہاں پہ ہم مینگو کیوب سیٹ کر دیں گے آئی ہوپ آپ کو میری سویٹیش پسند آئی ہے انشاءاللہ آپ سے کل کیئر سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی ٹیک کیئر اللہ حافظ